جو پوجہ آرشنا ہے اس میں حسالیہ ہے تو آج کا ایک کارکم بہت اہم ہے جہاں پدھان منطری کے آسم کے زورہات پہنچنے کے بعد جو یہ وشفر پسید اہوم جنرل لچویت برفکن ہے ان کی پتما کے انعورن سے پہلے پدھان منطری پوجہ آرشنا کر رہے ہیں ہم ایک بار آپ کو بتائیں کہ آخر کار لچویت برفکن جو ہیں وہ اتحاس کے لیے اتنے زیادہ ضروری کیوں ہیں ایک امنام نائک کے روپ میں کس طرح سے اب انہیں پہچان دیرانے کے لیے دوہزار بائیس کا جو سال تھا وہ لچویت برفکن کو سمرپت کیا گیا تھا پدھان منطری ہمیشہ کہتے ہیں کہ لچویت برفکن جو ہیں ان کا جیون راش پرثم کے منطر کو جینے کے لیے پریڑنا دیتا ہے اور ساتھ ہی لچویت برفکن کا جیون سکھاتا ہے کہ کس طرح سے بھائی بھتیجہ واد کے اور ونش واد کے دنش سے بچ کر دیش کو سروچ سممان ملنا چاہیے یہاں پر یہاں پر پردھان منطری یہاں پر پردھان منطری پوچھا عشنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کس طرح سے مغل سامراجی کے خلاف یہ اہوم سامراجی کا جو نائک ہے لچویت برفکن وہ کس طرح سے پریڑنا ستوت رہا ہے بھارتیے جب ہم بات کرتے ہیں سنسکرتی کی اس کا زکر پردھان منطری کئی موقعوں پر کر چکے ہیں ان تصویریں دورہات اصم سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پوجہ عشنا کی گئی ہے اور یہ جو پردھان منطری کا دورہ ہے یہ اپنے آپ میں بے حد اہم ہے جس طرح کئی وکاس کی پریوچناؤں کو پوروستر کو سمرپیت کیا گیا پردھان منطری کا نرنتر یہ پریاش رہا کہ گمنام نائکوں کو اوچھت طریقے سے سممانت کیا جائے اور اسی کے انورپ ہم نے دیکھا تھا کہ دیش دو ہزار بائیس کو لچویت برفکن کی چار سو بھی جوینتی کے روپ میں منع چکا ہے صاف طور پر جس طرح سے اصم کے اہم سامراجی کی شاہی سینہ کے پرسید جنرل رہے لچویت برفکن جنہوں نے مگلوں سے لوہا لے کر انہیں ناکوں چنے چبوائے اور اورنگزیب کے ادھین مگلوں کو لگا تھا جو ان کی بڑھتی ہوئی مہتوکانک شائع تھی بھارت کے خلاف بھارتی سنسکرطی کے خلاف انہیں روکا سفلتا پوروک روکا بوروکر نے سولہ سو اکتر کی لڑی گئی سرائے گھاٹ کی لڑائی میں جو اسمیاں تمام سینک ہے جو کئی نہ کئی ارجہ ان میں بھری انہیں پریریت کیا اور ان میں لڑنے کا وہ مادہ بھرا کی مگلوں کی قراری اور ایک اپمان جنک ہار ہوئی جس طرح سے وہ بھارت کے خلاف لگا تار ایک وستاری کرن کی یوجنا کے ساتھ بھارت کی سنسکرطی کو نقصان پہنچا رہے تھے رچت بورفکر اور ان کی سینہ کی ویرتا پون لڑائی ہمارے دیش کے اتحاس میں پرتیرود کے سب سے پریرنا دائک جو سینے کارنا میں ہیں ایسے بہت سے سینانی رہے ہیں جنہوں نے بھارت کی جو ہم مان سکتے ہیں سنسکرطی بھارت کے تمام گورف کو بچانے کی کوشش کیے اور انہی میں بہت اہم رول لچت بورفکر کا بھی ہے وہیں لچت بورفکر ان بہادر لوگوں میں رہے جنہوں نے مغل سامراجے کے جو اتیچاری شاسک ہیں ان کے چنگل سے کئی لوگوں کو آزاد کروایا ساتھی سرائے گھاٹ میں جو رول جو یہ لڑائی لڑی گئی ویرتا سے پریپون ادم میں ساحس اور شورے کا پرچے دیا گیا لچت بورفکر دوارا انہوں نے یہ سکھایا یہ دکھایا یہ دشتویے کیا کہ ویرتا کا کارینا کیول ماتربھومی کے پرتی عدویتی پریم کا اتھارن ہے بالکہ ان میں پورے آسنک شیطر کو ایک جھوٹ کرنے کی شکتی تھی جس پرتی بدتا اور جس دور دشتا کے ساتھ پردھان منتری ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وشوات سب کا پریاس اس کا اتھارن ہم بہت پہلے ہی جو لچت بورفکر ہیں ان کے ویقتتو میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آسنک شیطر کو ایک جھوٹ کر کے انہوں نے مغل شاسکوں کو خدیڑا اور کیسے آوشکتہ پڑھنے پر ہر ناغرک ہر ناغرک جو بھارت دیش کا واسی ہے بھارت واسی ہے وہ اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کرنے کے لئے تطپر ہے زوراٹ اسم کی تصویر ہے جہاں پردان منتری نے ابھی ترپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اسم کا دو دیوستی دورہ ہے پردان منتری کا آج صبح ہم نے دیکھا کہ پردان منتری نے کیسے کازی رنگا راشتر ادھیان میں جنگل سفاری پر سواری کر دیشت سے آبوان کیا کہ آپ یہاں آئیں جو راشتر اور لوکھت سے جڑی جنہیں سمرپت کیا گیا اور پردان منتری نے کہا کہ کس طرح سے جب وکسد بھارت کی بات کرتے ہیں اس میں وکسد پورووتر ہونا بہت ضروری ہے کیسے اشت لکشمی کا انہوں نے ذکر کیا ساؤت اور ساتھی ساتھ نورت ایسٹ کو جوڑتے ہوئے جو اشت لکشمی ہے کیسے ٹریٹ کو ایک انکلوسف اپروچ دی گئی جو سمبودھن ہم نے سونا تھا پردان منتری کا اور اب پردان منتری زور ہاتھ میں اس وقت موجود ہیں جہاں پردان منتری نے ترپن کیا ہے اور آج ابھی کچھ دیر میں جب لچوید بورفوکن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں ہم سمراجر کے پرسید جنرل جنہوں نے مغل شاسکوں کو دھول چٹائی ایک کس طرح سے دو ہزار بائیس کا جو سال تھا وہ ان کی چار سوئی جوئنتی کو سمرپت کیا گیا یہ ایک قواید ہے یہ ایک کوشش ہے کہ وہ غمنام نائک جنہوں نے بھارت میں کئی ایسے اتکرشٹے کار کیے جو دیش کی آزادی سے جڑے تھے جو لوگوں کو ایک کٹھا کرنے سے جڑے تھے خاص طور پر کس طرح سے مغل سمراجر کو خدیڑنے کا کام کیا گیا لچوید بورفوکن دوارا ہم نے دیکھا کہ پردان منتری ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کیسے راش پرثم کا جو منتر ہے وہ دینے والے تمام ان لوگوں کو یاد کیا جائے جن میں لچوید بورفوکن کا نام اگرنی ہے اور ان کا جیون کیسے بھائی بھتی جواد اور ونشواد کے بجائے دیش کو سرووچ آگے رکھ یعنی راش شہد کو سروپری رکھ کر ہی دیش کا سروانگی نے بکاس ہوتا ہے اور کیسے آتمنے بھرتا کے پت پر ہم اگسر ہوتے ہیں یہ درشاتہ ہے ہمیشہ سے پتھان منتری کا ماننا ہے کہ اسی طرح کے لوگوں نے راش کا مار درشن کیا ہے اور یہ وہ پل جب نسوٹ وہ سکن کو شویدھانجڈی اور شور ایکی پتری مورتی ہو رہے اب ان کی پتیمہ کا اناپن کیا کیا پتھان منتری دوارہ موسیقی 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 انہوں نے کیسے مغلوں کو ہرا کر خاص طور پر ان کی بڑھتی مہتوک آنکشان کو روکتے ہوئے سفلتا پور وقت انہوں نے یہ وہاں کا جو سماش تھا اسے ایک چھوٹ کرنے کی جو بھومی کا نبھائی اسی کے لیے اسی کے انروپ دیش نے 2022 کے اگر بات کی جائے تو لچت بورفکن کی چار سووی جوئنتی کے روپ میں اسے سمرپت کیا گیا پرامنفری کا ہمیشہ سے نرنتر پریاس رہا ہے کہ گمنام نائکوں کو اچھت طریقے سے سمانت کیا جائے اور آج ہی وہ دن ہے جس طرح سے زورہات اسم میں لچت بورفکن کی اس پرتیما کا انعورن کیا ہے لچت بورفکن ان کی سینہ کی ویرتا پور نڑائی ہمارے دیش کے اتحاس میں پرتیرود کے سب سے پریڑنا دائیک سینے کارناموں میں سے ایک ہے